سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے السلام علیکم گائز میں دلکش نگار آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں ویلکم کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل سے بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے جس میں میں آپ کو اس چیز کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گی جو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے چائے ہماری زندگی کا ایک لازمی جزت بن چکی ہے اکثر لوگ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے چائے کے فوائد بہت کم ہیں لیکن اس کے نقصانات کافی زیادہ ہیں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو چائے کے انہی نقصانات کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی چائے کے فوائد تو بہت کم ہیں اور اس کے نقصانات زیادہ پھر بھی لوگ اس کا استعمال ترک نہیں کرتے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں فرینڈز چائے زیادہ پینے کی وجہ سے نیر کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بھنیادی وجہ چائے میں پائے جانے والی کیفین ہے زیادہ چائے پینے کی وجہ سے پشاب بھی زیادہ آتا ہے چائے میں ایک کیمیکل کیو فلین پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے کبز کا مرض ہو جاتا ہے آپ جتنا زیادہ چائے پینے گے یہ جز اتنا زیادہ آپ کی جسم میں بھرتا جائے گا اور کبز اور دیگر خرابیاں پیدا کرے گا جب ایک بار چائے پیتے ہیں تو آپ کو اپنا موت بہتر لگتا ہے جب آپ اس کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں تو اس میں موجود کیفین کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ پر ذہنی پریشانی اور سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں حاملہ خواتین کو اس معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ کیفین کے استعمال کی وجہ سے ان کو سنگین نتائج فیس کرنے پڑھ سکتے ہیں بعض اوقات اس کاتے حمل کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے جن مردوں کو پروسٹیٹ کی بیماری ہو ان کو چائے کا استعمال بلکل کم کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے ہمارے خون کے نظام کے لیے چائے کا استعمال بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جن افراد کو دل کی بیماری ہو ان کو چائے سے دور ہی رہنا چاہیے عام افراد کو بھی چائے کا استعمال محدود کرنا چاہیے تاکہ وہ دل کی بیماری سے محفوظ دیں سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھوئیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ